اتنا اپمان کا سامنا کبھی بھی جنتہ نے نہیں کیا ہوگا جتنا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں جنتہ کا اپمان ہو رہا ہے اور آج جب چار سال پورے ہو گئے ہیں اپنا کام دکھانے کو نہیں ہے دوسرے کے کام کو اپنا کام بتانا اور پہلی بار اتنا پریس میں ہوا ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ادھ گھارٹن کا ادھ گھارٹن کیا شیلانیس کا شیلانیس کیا ایم او ایو کا ایم او ایو کیا اور رانیتک پرمپرائیں اگر ہم دیکھیں اور صدن میں اگر کسی کی وچاروں کو ہم لوگوں نے سنا ہوگا تو کبھی بھی کسی نیتہ کے ایسے وچار نہیں رہے ہوں گے جو وچار ہمیں اور آپ کو سننے کو ملے ہیں ہمارے مخیمنتی جی کی بھاشا میں تو کہوں گا کہ وکاس پہ وہ کم بولتے ہیں وکاس پہ کم بولتے ہیں وکاس پہ اگر بولیں تو اتر پردیس کا زیادہ بھلا ہوگا اور کم سے کم اتر پردیس کی جنتہ نے انہیں سویکار کیا ان کی سرکار بنی اور اتر پردیس کو ملا کیا وہی جو سماجوادی پارٹی کے کام تھے انہیں کاموں کو آگے بھی نہیں بڑھایا روک کے رکھا ابھی بھی کام چلنے ہیں سماجوادی سرکار کے ابھی بھی پورے نہیں کر پائے ہیں یہ جو بڑے بڑے ایکسپریس بے کی بات کرتے ہیں لگاتار ایڈ دیتے ہیں اخواروں میں دکھاتے ہیں یہ سماجوادی پارٹی کی تین ہے سماجوادی پارٹی کی سرکار میں بنے ہیں پہلے کہا کہ دیوالی پہ شروع ہو جائے گا سماجوادی پرمان چلے ایکسپریس بے پھر کہا نئے سال پہ شروع ہو جائے گا پھر کہا اپریل میں شروع ہو جائے گا اور اب پتہ نہیں کب شروع ہو پائے گا اور ہمارے مکہونتی جی کی بھاشا جو صدن میں بولی جاتی ہے یا کبھی منچوں سے بولی جاتی ہے پرانی بھاشا کیسی تھی وہ آپ سے بہتر کون جانے کا کوئی مکہونتی ایسی بھاشا نہیں بول سکتا سمودھ میں ڈوب جانا چاہیے ان کو یہ کوئی بھاشا مکہونتی جی کی ہو سکتی ہے مکہونتی جی بولتے ہیں ان کے ڈی ای نے میں بھی بھاجن ہے اگر ڈی ای نے کا فل فرم بتا دیں مکہونتی جی تو ہم جان جائیں کہ ہاں آخر کا مکہونتی ہے وہ جو ڈی ای نے میں بھی بھاجن بتا رہے ہیں کم سے کم بتائیں کہ ڈی ای نے کیا ہے اور دھرم کے آدھار پہ کیا کیا بولتے ہیں ان باتوں کو میں نہیں بولنا چاہتا ہوں کہتے ہیں پہلے بجلی نہیں آتی تھی کیونکہ چوروں کو چاندنی کو چاندنی رات اچھی نہیں لگتی ہے چور اندھیرے میں ہی ڈکیتی ڈالتا ہے میں مکہونتی جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ سماجبادی سرکار نے تھرمل سکس سکسٹی سپر کرٹیکل پلانٹ لگائے ہیں کم سے کم آپ لگا نہیں سکتے ہو صدن میں یہی کہہ دو کہ تھرمل سکس سکسٹی سپر کرٹیکل پلانٹ لگے ہیں پرانی سرکار میں کبھی سنا ان کے موں سے کبھی انہوں نے کہا اس بات کو ہم تو کہیں گے کہ ایک بار ہی کہہ دیں کہ اتر پدیس میں تھرمل سکس سکسٹی سپر کرٹیکل پلانٹ لگ رہے ہیں کتنا ٹرانس میشن لائن لگی ہے کتنی ٹرانس میشن لائن لگی ہے ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کار کتنی ٹرانس میشن لائن لگائی ہیں آپ نے کتنے کتنے سبسٹیشنز بنائے ہیں اور پھر جو کام سمدھان کے خلاف ہو جو کام پورے بھارت جنتہ کے خلاف ہو اگر اس پہ اپنی کوئی بات رکھنا چاہے تو کیا بھاشا ہے مکہمنتی جی کی کہ پروس رجائی میں سو رہے ہیں مہلائیں دھرنے پر بیٹھی ہیں کیا کوئی کلپنا کر سکتا ہے کہ اتر پدیس جتنا بڑا پردیس اتر پدیس کی جنتہ نے جس نے مکہمنتی جی کو سویکار کر لیا وہ اتر پردیس کے نہیں ہیں وہ اتر پدیس کے رہنے والے نہیں ہیں وہ دوسرے پردیس سے آئے کم سے کم اتر پدیس کی جنتہ کہا انہیں دھنے بات دینا چاہیے کہ اتر پدیس کی جنتہ نے انہیں سویکار کیا کہ وہ اس کے مکہمنتی بن پائے ان کی بھاشا دیکھئے کیا ہے بھاشا ان کی کہ پروس رجائی میں سو رہے ہیں مہلائیں دھرنے پر بیٹھی ہیں یہ ہماری ماتا و بہنوں کا اپمان کیا انہوں نے جاتی بات کی بات کرنے والے پاکھنڈی ہیں موڈی نے جاتی پوچھ کر نہیں دیے گھر بجلی واسو چالے سماج وادی پارٹی نے بھی جات اور دھرم کے آدھار پر لیپ ٹاپ نہیں دیے آخرکار کون پاکھنڈی ہے یہ بتائے سماج وادی پارٹی نے آتگوادیوں کی مقدمیں باپس لیے ہیں سماج وادی پارٹی نے اپنے مکہ منتری کے کبھی مقدمیں باپس نہیں لیے اپنے اپنے مکہ منتری کے کبھی مقدمیں باپس نہیں لیے ہماری سماج وادی سرکار نے کبھی بھی کسی بلاتکاری کے مقدمیں باپس نہیں لیے بگڑے کھلاڑی سماجوادی پارٹی کی عادت بگڑے کھلاڑی کی طرح ہے جو صدر میں کھل شروع کر کے بیچ میں بھاگ جاتی ہے پتہ نہیں کس کھل کی بات کرنا ہے کوئی کھلے نے کھلنا نہیں آتا بلڈو جا چلوا دو یہ کوئی مکہنتی کی بھاشا ہو سکتی ہے کس کے گھر کے نقشے پاس ہیں پورا لکھنو اگر چیک کر لیں آپ پوری ہماری جنتہ نے نہ جانے کیسے کیسے گھر بنائے ہوں گے کانون سے کون سی چیز بنی ہے بہت سی چیزیں نہیں کانون سے بنی ہیں لیکن جس کا چندت کر لیتی ہے سرکار اس میں بلڈو جا کیا انہوں نے اپنے سب کے نقشے پاس کریں کیا انہوں نے سب اپنے کانون سے چیزیں بنائی ہیں یہ بھی انہیں سوچنا پڑے گا